انہی ماننی نرین موڈی جی نے گجرات کے مکھ منتری کے روپ میں آدھار کارڈ کا ویروت کیا اور پردان منتری بننے کے بعد اسی کا افسرے لیتے ہیں جی ایسٹی نئی لگانے کا وعدہ کیا جی ایسٹی کا ویروت کیا لیکن پردان منتری بننے کے بعد اس کا شریع لیا ایسے تگلکی نرنے لیے جس کی وجہ سے پورے دیش کے گریب اور بزدور پریشانوں پر نوٹ بندی کیوں کی گئی ہمیں بتایا چار کارنوں سے کی نرین موڈی کا وہ بھاشن نومبر کا دوزار سولہ کا ہم نے نوٹ بندی اس لیے کی انہوں نے کہا آتنگوات ختم ہو جائے گا برشتہ چار سماپت ہو جائے گا کالا دھن نہیں رہے گا اور نکلی نوٹ نہیں رہے گا ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا نہ برشتہ چار ستم ہوا نہ کالا دھن آیا نہ آتنگوات سماپت ہوا اور نہ نکلی نوٹ سماپت ہوئے اُلٹا جتنی نگد راشی بجار سے نکالی اس سے زیادہ واپس آ گئی کارن کیا ہوا کہ نکلی نوٹ بھی اصلی ہو گئے کیونکہ چھوٹے چھوٹے پوسٹ آفیس میں نکلی نوٹوں کی جانچ کے کوئی مشین ہے کیا اس لیے جتنی کرنسی نکلی تھی اس سے زیادہ آ گئی اور ڈاکٹر منمون سنجھ نے کہا کہا کہ سب سے بڑا برشتہ چار تا ادھارن بنے گا ابھی ایک سٹنگ آپریشن آیا ایک پترکار اس کے اندر چھپا ہوا کیمرہ لے کر گئے اور ایک بھاجپا کے دلال سے بات کری کہ میرے پاس سو کروڑ ہوتے ہیں پرانے نئے نوٹ مجھے چاہیے کہا ہو جائے گا لیکن چالیس پرسنٹ کمیشن ملے گی چالیس پرسنٹ یعنی سو کروڑ پہ اوپر چالیس کروڑ وہ رکھیں گے اور ساٹھ کروڑ لوٹ آئیں گے اس نے کہا ٹھیک کہ پانچ کروڑ کی شروع میں کرتا ہوں تو وہ پترکار پانچ کروڑ روپے لے کے گیا جو دلال تھا اس کے ساتھ گیا دلال کی گاڑی میں بیٹھ کر کہا گئے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارے لینے گئے کھالی ہاتھ گیا اور وہ دلال ایک سوٹکیس کو لے کر وہاں سے آیا اور اپنے گھر پہ لے گیا اور کہا کہ ہم تم سے پانچ کروڑ آگے ہمارے پاس آگئے ہم تین کروڑ کے نائب لوٹ تم کو دیں گے یعنی کی پانچ کروڑ میں سے دو کروڑ روپے کمیشن اور پھر ایک بڑا نیتہ آتا ہے چہرہ نہیں دکھ رہا ہے لیکن دلال کا چہرہ تو دکھ رہا ہے جو اپنے آپ کو بھاچپا کا نیتہ کہتا ہے وہ گئے انڈر اور یہ پترکار بھی ہوشیار تھا درمانیا بند نہیں تھا دھیرے سے چلا گیا اور وہ اس نے سارے چتر کھینچ لیے دو دو ہزار کی گھڑیوں سے پورا کمرہ بھرا ہوا تھا میں آپ کو اس کا ویڈیو بھیج دوں گا دیکھئے یعنی کی ایک ایک کروڑ پر چالیس لاکھ اور آپ سمجھ لے کہ سب سے بھر ہمارے گھنشان بھائی بیٹھے گئے گزرات کے ہی ہیں یہ ان کو معلوم ہے ساری بات ہے سب سے زیادہ نئے نوٹ اگر کہیں گئے تو امید شاہ کے کوپلٹیو بینک میں گئے اور پندرہ دن میں ہجاروں کروڑ کی تیس پرتیشت یا چالیس پرتیشت کمیشن لے کر انہوں نے سیکڑوں کروڑ روپے کمالی ڈاکٹر یتین دو جا گھنشا بھائی ڈاکٹر یتین دو جا آپ کی پور بھارسپا کے ڈدھائیت انہوں نے پتر لکھا موٹی جی کو کہ امید شاہ کے سارے لوگ دلالی کر رہے ہیں کمیشن کھا رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کریے جہاں کریے کا جواب یہ نہیں دیا لگ بھٹ ہمت ہو تو میرے خلاف کاروائی کرو یہی کارن ہے کہ بھاچپا کہ بھائی بھائی دگویجے سنگھ کو کانگریز بھوپال سے چناؤ لڑو آ رہی ہے تو اس میں پاکستان میں پھٹا کے پھوٹ رہے ہیں ان کی شادت ان کی تاریف میں موڈی جی میں تو کبھی پاکستان آج تک نہیں گئے آپ نے ہی پاکستان کے پردان منتری کو اپنے شپک رہن میں بھلایا کہ نہیں بھلایا گلے لگایا کہ نہیں لگایا بینا بتائے پاکستان کے پردان منتری کے بھتیجی کی شادی میں آپ پاکستان گئے کہ نہیں گئے لوگ کہتے بیریانی کھائی کھائی کی نہیں کھائی میرے پاس کوئی پرمان نہیں جاتے جاتے تیرا کبھی تا سنوائیں گے کہ جی جی کی ساڑھی کہا گئی تو یہ نرین موڈی جی اور پوری پارٹی دیکھ مجھے سنگھ کو ہرانے کے لیے بھوپال میں ڈیرہ ڈالے گی کیونکہ سب سے بڑا کانٹا مرد پردیش میں دگمی جیسی ان کے لیے ہے لیکن ہم کیا ڈرتے ہیں کیا یہ سب جو بیٹھے ہیں یہ نہاں بھی طاقت ہے ہے کہ نہیں ہے اب یہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب سے میری پراتنا ہے کہ راجگرد سیتو جتانی ہے لیکن بھوپال بھی جتانا ہے میرے پاس پوسنے متانہ ہم کہا جائیں آپ کو کھلی چھوٹ ہے آپ کے ناتیدار رشتیدار سگے سممندی جو بھوپال کا مدداتا ہے اس کے گھر میں جا کر ڈیرہ ڈالو اور بارہ مئی کے دس دن پہلے واپس لوٹ آنا کیونکہ راجگرد بھی اپنے کو جتانا ہے اب راجگرد پارلیمنٹ سیت میں میں نے آپ سے پہلی بھی کہا تھا سب سے خراب کام ہے ٹکٹ بانتا ویدال سبھا میں بھی ٹکٹ بٹے دنگویجے سنگھ کی پتلے جلے مرداباد ہوئی ایک بار پھر ہوگی مرداباد پھر ہوگی اور ایک بار پھر خود میں چلیں گے آپ خود تے کیوں نہیں کر دیتے ایک نام تے کر دو جتنے ہاں سب لوگ بیٹھے ہیں سب لوگ ایک نام دے دو آج ہی ہم گنشام بھائی سے کہہ گئے گا ناؤس کر دو ہے کوئی ایک نام ارے میرے علاوہ میرے علاوہ آپ دیکھو ایسا ہے پہلی بار راجگرد میں دو دو کیبنٹ منتری بنے اور چھوٹے صاحب نے کہا ہے کہ دو ہمارے گھوڑے ہیں لیکن چھوٹے صاحب ان کی لگام اور ہنٹر آپ کے ہاتھ میں ہیں اگر یہ گھوڑے گھڑ بڑ کرے تو ہنٹر لگائیے دوڑوں کو اور وہ ہنٹر مجھ پہ نہ لگ جائے کر اس کا خیال رکھ لیا چھوکی سب سے زیادہ آپ کسی درتا ہوں تو چھوٹے صاحب سے درتا ہوں اور کسی سے ہی نہیں درتا موڈی سے بھی نہیں درتا تو بات نہیں ہے کہ یہ فریوان ہے اپنا ابھی ہم ترچہ کر رہے تھے کہ یہ گہوں کی خریدی میں بڑی گڑ بڑ کر رہی ہے بھارتی زنطہ پارٹی ان کے ادھکاری کمچاری ابھی بھی ان کی مانسکتہ گئی نہیں ہے اور بدنام کرنے کی نیت سے یہ ہمارے خرید کے بیوستہ بگاڑنا چاہتے ہیں میرا یارو بھر میں نے کلی مکہ منتری جی سے اندروت کیا ہے کہ اس کی بیوستہ ٹھک تھا کری ہے کیونکہ اچھ شویر کی کرپاہ سے اچھی فصل آئی ہے کسان خوش ہے کماللان جی نے ہمارے مکہ منتری جی نے کرجا معاف کا وعدہ بھی پور کیا گوش آلائی بھی کھلوا رہے ہیں پینشن تیسون زبے کی چھ سو روپے کر دی شادی بیعاو کیلئے بھی ایک کابن ہزار کر دیا ایسی تیرا سی گھوشنائے کر دی اس کی سوچی ناران زنجی سب کو بٹوائیے بجلی کے بھی لادے کر دی گریبوں کو بجلی سستی کر دی اور ہر طرح سے کانگریس ایک ایک وچن ہمارا جو ہے وہ پورا کرائیں گے ہماری میری گمداری میری دوابداری ہے کماللان جی سے میرے کم سے کم چالیس سال کے سمبند ہیں ہمیں ایک وہ ایسا نیتہ ملا ہے جو کہتا ہے سو کرتا ہے اور کہیں گڑھ بڑی ہوتی ہی تو دیگویجے سنگھ تو لیہات کر جاتا لیکن وہ چھوڑے گا نہیں کماللان کسی کو نہیں چھوڑے گا سمجھ لینا چاہیے سرکاری کمچاری عدکاریوں کو کہ مکہ منتری کماللان جی ہیں وہ ڈھل مل شیوراک دم پر نہیں ہے اس لیے آپ سب کا گیوں کی فصل دلے گی پیمنٹ دوزار روپے کنٹل سے ہوگا یہ جواب داری ہماری ہے کہیں گل بڑی ہوگی تو پرہاری منتری جی دیکھیں گے دونوں منتری جی دیکھیں گے اور چھوٹے سا آپ کے پاس تو چابک ہے کبھی کھوڑوں پر لگانا اور کبھی اس لیے آپ سب سے یہی پراتنا ہے آج ہمارے بیچ میں دنڈا والے مہراج بھی موجود ہیں آپ کے چردوں میں نمن مہراج جے ہو آپ کی پچھوٹے دنڈا والے مہراج کی جے اور ہمارے سادی جہن بھی ہمارے پاس ہے ساتھ میں کھٹ بیٹھی ہوئی ہیں جن کا تیجسٹری بھاہشن آپ نے سنا لیکن بہن میری آپ سے یہ پراتنا ہے کہ رام جی کے نعرے میں سیتا کو جی کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں یہ جے شری رام سیتا جی کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں یہ بھاچپا کے لوگ اور سنگل کے لوگ ارے نعرہ لگائیں گے تو کیا لگائیں گے جے شری رام شری رام نہیں سیتا جی کو مت چھوڑو رام جی جو ہے ادھورے ہیں منا سیتا جی کے جب بھی نعرہ وہ شری رام لگائیں گے تو آپ کا انہیں جائے سیارہ ہمارا نعرہ آ رہا ہے اس لئے ساتھیوں آپ سب سے میری لئے پراتنا ہے ہم لوگ آپ کے مکٹ ہیں آپ کی ہر دکت پریشانیوں کو دور کریں گے مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میں پہلی بار سن چوراسی کے اندر لوگ سبا کا چناؤں میں آپ میں سے کئی تو فیدہ نہیں ہوں گے لیکن ہماری وہ ٹیم پرانی جو ہے گلاو سنگھ کی سستانی ہمارے پاس جرائے جمان ہیں یہ ہمارے جلال کانگریس کی اترک شلعہ کرتے ہیں گھل سنگھ بھی رہے یہ نفلشپ کی رہے سیکاری بہت میں رہے ایسے لوگ ماں ناران سنگھی ہیں یہ سب لوگ ہمارے شم ناران نینہ جی ہیں لوگ کہتے جرور کہ بوڑے ہو گئے لیکن ہم بوڑے نہیں ہوئے ابھی کچھ جوان ہیں اس لیے آپ سب نشد رہیے نوجوانوں کو ہم نے آگے کر دیا لیکن لگاو اور ہنٹر چھوٹے ساز کے پاتھ میں ہے سمجھ لینا میں آپ سب سے پرتی آبارگرد کرتا ہوں ہمارے پرشوتم جوشی جی کہاں ہیں جوشی جی آگے مہین بھائی آگے آئیے جوشی جی کہاں ہیں ہمارے لیڈر موسیقی